بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم نے فی میل ڈیپرڈکٹیو سسٹم جو ریبٹ کا ہے وہ ڈسکس کرنا ہے میل ڈیپرڈکٹیو سسٹم آپ نے ڈسکس کیا تھا اس میں کون کونسے سٹرکچرز ہیں اور کیا ان سٹرکچرز کے فنکشنز ہیں وہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی فی میل ڈیپرڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ بسکلی اس کے جو کمپنٹس ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں اس میں پیئر آف اووریز ہیں دو اووریز اس میں بسکلی ہوتی ہیں جیسے لائک ہم بات کرتے ہیں میل ڈیپرڈکٹیو سسٹم کی تو اس میں دو ٹیسٹیز ہے پیئر آف ٹیسٹیز ہے جبکہ فی میل میں وہی گونیڈ اووریز ہوتی ہیں جو کہ اووم یعنی ایگ بناتی ہیں تو دو اووریز ہوتی ہیں ان کی لوکیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ اے پیڈی کیڈنی پیچھنے سائڈ پہ موجود ہوتے ہیں قیڈنی کے سامنے موجود ہوتے ہیں دو اووریز اب جو باقی سٹنکچرز ہیں جو فی میل ڈیپرڈکٹو سسٹم میں موجود ہیں ایک تو اووریز ہیں پھر اووی ڈکٹ ہے نالیاں اور اس کے بعد یوٹرس ہے اور یوٹرس کے بعد یہاں پہ برد کینال ہے یا اوپننگ ہوتی ہے جو یعنی ویجائنا جس کو نام دیتے ہیں اگر اس کے کمپوننٹس اگر آپ لکھیں تو فرسٹ آف آل آپ لکھیں گے اووریز اووریز کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ لکھیں گے جو اووی ڈکٹ ہے اووی ڈکٹ کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لکھیں گے یوٹرس اور چوتھے نمبر پہ ایکسٹرنل جینیٹیلیا ایکسٹرنل جینیٹیلیا اس میں یہ یوریترا ہی ہے ویسیکلی اور اس کی یہ اوپنی ہوتی ہے اب یہاں پہ جو سٹرکچر آپ نے دیکھی ہے فرسٹ آف آل اووریز ہیں اووریز کا ہمارے پاس کیا کام ہے اووریز کے بسیکلی جو سٹرکچر اس میں بنتی ہے وہ ہے ایگ یہاں پہ ایگ کی جو فارمیشن ہے وہ مکمل ہو جائنے سے والے طریقے کے ذریعے سے بنے گی یہاں پہ ایگ سٹارٹ ہوں گے بننا اور ایگ کے گرد یہاں پہ فولیکلز ہوتے ہیں کچھ سیلز ہوتے ہیں بیٹا جو فولیکل اس کو یہ نہیں گھیر لیتے ہیں فولیکل سیلز ان کو بولتے ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور یہاں سے یہ اس کے انٹیریئر پورشن میں ہے یعنی کہ جو ایگیا وہ بننا سٹارٹ ہوتا ہے اور جو اووی ڈکٹ ہے اس کا انٹیریئر اینڈ اس کا جو ماؤت ہے قسم کا کہہ سکتے ہیں وہ بالکل قریب ہوتا ہے اس کی ویسینٹی میں ہوتا ہے اور جیسے ہی اووریز یہاں سے ریلیز ہوگا تو وہ اووی ڈکٹ میں داخل ہو جاتا ہے اووی ڈکٹ میں داخل ہونے کے بعد یہ موو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس سائٹ پہ یہاں پہ اور یہاں سے یہ والا اوپننگ جو ہے یوریترا کی جو اوپننگ ہے یہاں سے جوžшейی quarر ہے جو میل جانی تیلیا ہے میل جو ریپرڈکٹیو وارکن ہے وہ انٹر ہوتا ہے اور شکل کو یہاں پر لاج کیا جاتا ہے یہ یوٹرس کی وال ہے یہ یوٹرس کے حان ہیں یہاں سے ساری سٹارٹ ہونے یہ یوٹرس کو اور برث کہنال کو سیپرٹ کرنے کے لئے یہاں پہ اai اوپننگ ہوتی ہے اس کو بشرکس کا نام دیا جاتا ہے یعنی یہ اوپننگ ہے جو کہ یوٹرس کے سٹارٹ میں ہے اور برچ کے نال پر یوٹرس کو سیپریٹ کر دی ہے سپمز جب انٹر ہوتی ہے تو سپمز یہاں سے موو کرتے ہوئے انویڈکٹس میں چلے جاتے ہیں اور انٹیئر پورن تقریبا پروکزیمن پورشن میں ہی یہاں پر ہی ایکو فیٹیلائز کر دیا جاتے ہیں اب آگے زائیگوٹ ہوتا ہے وہ زائیگوٹ یہاں سے موو کر کے آتا ہے اور یوٹرس میں جا کے اس کو پھر لوج کیا جاتا ہے ایمبریو کی شکل وہ اختیار کر دیتا ہے یہاں سے پھر آگے وہ فیٹس میں اور کمپلیٹ آرڈنیزم میں ڈیویلپ ہوگا تو بیسک اس میں جو آپ نے چیزیں دیکھیں بٹا وہ ہمارے پاس اوویڈکٹ ہے اوویڈکٹ کو آپ فیلوپین ٹیوب بھی کہتے ہوتے ہیں یوٹرائن ٹیوب بھی اس کو نام دے جاتا ہے یہ نالی ہے جو کہ ایک اس کو لے کے جاتی ہے اووریز میں ایک بننا سٹارٹ ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہی ریلیز ہوتے ہیں اوویڈکٹ ان کو لے کے جاتی ہے آگے برت کینال کو آپ ویجائنا کا بھی نام دیتے ہیں جو ایکسٹرنل جینیٹی لیے آپ کو نظر آ رہا ہوتے ہیں یہ ویجائنا ہے اور یہاں سے ہی سروکس جو ہے یہ اووری کو اور سوری جو برت کینال ہے اور یوٹرس ہے یوٹرس وہ جگہ ہے جہاں پہ جو جو کنسیپشن ہے بسکل یہاں پہ یہ کہیں گے کہ جو یہاں پہ ایمبریو نے کنسیو ہونا ہے انپلانٹ ہونا ہے وہ یہاں پہ یوٹرس میں ہونا ہے تو یوٹرس میں یہ مکمل ڈیویلپنٹ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر اس کی برت کے بعد اس نے ریلیز ہونا ہے بوڈی سے پھر ڈیویلپنٹ کی اگر بات کرتے ہیں جو فیمیل ریپرڈکٹیو ٹریک میں جو ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اورگنیزم کی اگر آپ دیکھیں تو جو ریبٹ ہے یہ سارا سال ہی ریپرڈکشن کر سکتے ہیں لیکن سمر سیزن میں یہ زیادہ فرٹائل ہوتے ہیں تو جب مکمل طور پر ان کی فیٹلیزیشن ہو جاتی ہے ایک کی فیٹلیزیشن ہوتی ہے تو زائیگورٹ کے بعد جو ایمبریو بنتے ہیں وہ ایمبریو پیر آگے کمپلیٹ ایک اورگنیزم میں ڈیویلپ ہوتا ہے لیکن جب وہ فیٹس بن جاتا ہے تو بیسکلی ایمبریو میں یا فیٹس میں اور مدر بڑی میں ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے جس کو آپ پلی سینٹا کا نام دیتے ہیں یہ پلی سینٹا وہ کنیکشن ہے جس کے ذریعے سے خوراک وغیرہ اور جو آکسیج ایک کنیکشن ہے وہ ایمبریو کو پروائیڈ کی جاتی ہے جبکہ اس کے جو ویسٹ میٹیریلز وغیرہ ہیں یا کارمن ڈیوکسائیڈ وغیرہ ہے وہ ریلیز کی جاتی ہے بلنڈ میں مدر بڑی کے بلنڈ میں تو یہ ایک چینج آف میٹیریلز کے لیے جو کنیکشن بنائی جاتا ہے اس کو پلی سینٹا کا نام دیا جاتا ہے اور پلی سینٹا اللہ پاک یہ ایک قدرت ہے دیکھیں نا انسان کی بھی اگر بھی نسال لے لیتے ہیں تو مہا کے پیٹ میں مو بند ہوتا ہے یہ م تو اللہ پاک ماں کے پیٹ میں بھی رکمہ حرام یا کوئی حرام چیز میں ہے وہ انسان کے اندر نہیں جانے دیتا بلکہ یعنی مو کے ذریعے سے بلکہ اس کو جو خوراک دی جاتی ہے یہ وہ تمام چیز دی جاتی ہیں وہ ایمبریکل کاٹ جو بسکلی بعد میں ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اس کو پلی سینٹا کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور باقی جو نیوٹینٹس ہو گیا رہا ہیں یا ویسٹ میٹیریل ہیں وہ دوبارہ سے ایکسچینج ہوتے ہیں آپس میں مدر بڑ بڑی میں تو وہ پلی سینٹا ہے اور مکمل جب ڈیویلپنٹ ہو جاتی ہے ریبٹ میں تو تیس سے بتیس دن کے اندر وہ مکمل تھا اس کا گیسٹیشن پیریڈ اس کو بولتے ہوتے ہیں یہ گیسٹیشن پیریڈ ہے یعنی کہ فرٹیلائزیشن سے لے کے برت تک جو درمیان میں ٹائم ہے وہ تھرٹیٹی ٹو لے جاتے ہیں یعنی کہ اتنے میں ہی وہ ڈیویلپنٹس ہو جاتے ہیں اور یہ جو ریبٹ ہے یہ تقریباً چودہ تک یعنی فورٹین تک کہ ایک وقت میں یہ اپن اچھی پیدا کر سکتا ہوتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی پپولیشن گروہت کے والے یہ ٹاپک ہیں جو ریڈنگ بیس ہیں انشاءاللہ وہ کال ہم سٹیڈی کریں گے اللہ حافظ